بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو ہم نے نائنٹھ کلاس کی مہت سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور بچو ہم نے اس کا چیپٹر نمبر سٹارٹ کیا ہوا ہے فور اور اس کی ایکسسائی فور پوائنٹ وان بچو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا کوئسٹن نمبر وان ٹو تھری تک بچو ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے کوئسٹن نمبر ہے فور قیمت ملوم کریں اور اے جوز دے دیا ایکس کی پاور کیوب انٹھو واعے مائنس ٹو z آور ایکس زی جبکہ ہمیں جوز نمبر ٹو ایکس ایکس ایکول ٹو مائنس وان اور seis ایکول ٹو مائنس نائن زی ایکول ٹو فور اسی طرح بچو جوز نمبر وان دے دیا ہمیں ایکس ایکول ٹو تھری اور وائے ایکول ٹو مائنس وان اور زی ایکول ٹو مائنس سےnea ٹو کے برابر بچو ہم نے کیا کرنی ہے اس کی قیمت ملوم کرنی ہے تو بچوں میرے پاس x کی پاور کیوب y مائنس کا 2z over xz بچوں ہم نے اس کی کیا معلوم کرنی ہے قیمت ہم کیا کریں گے مساوات 1 میں x y اور z کی قیمت درج کرنے سے قیمت ہے درج کر دیں گے بچوں ہم نے جوز نمبر بانے کرنا ہے x is equal to ہمیں 3 کے برابر y is equal to ہمیں minus 1 کے برابر z is equal to minus 2 کے برابر بچوں اے جوز ہمیں لے لیا ہمیں اے جوز لے لیا ہم نے اس کی کیا معلوم کرنی ہے قیمت تو کیا کریں گے بچوں x is equal to 3 کے برابر ہے y is equal to minus 1 کے برابر ہے اور z is equal to minus 2 کے برابر ہے تو ہم کیا کریں گے ان تینوں کی جو انسی قیمتیں ہیں اس مساوات کے اندر درج کر دیں گے تو بچو ایکس کی قیمت میرے پاس کس کے برابر ہے تھری کے برابر اوپر پاور کیوب آگی وائی کی قیمت مائنس ون یہ مائنس ٹو اسی طرح آ گیا زی کی قیمت مائنس ٹو اوور ایکس کی قیمت میرے پاس تھری کے برابر ہے اور زی کی قیمت مائنس ٹو بچو ہم نے اس کی قیمت ملوم کرنی ہے ہم کیا کریں گے ایکس وائی زی کی قیمت اس ویلیو کے اندر ہے درج کر دیں گے x کی جگہ پر x کی ویلیو y کی جگہ پر y کی ویلیو z کی جگہ پر z کی ویلیو تو بچھو میرے پاس یہ 3 کی پاور 3 ہے بچھو 3 کی پاور 3 کا مطلب کیا 3 ضربے 3 3 ضربے 3 3 تی نو نو تیا 27 میرے پاس آ گیا 27 انٹو مائنس 1 اور یہ نفی نفی جمع کا دو دنی 4 اور بچھو یہ 3 دنی 6 مائنس کا 6 آ گیا نفی جمع نفی 3 دنی 6 تو بچھو میرے پاس یہ 27 کو مائنس 1 کے ساتھ ضرب کریں گے مائنس کا 27 پلس کا 4 اور 6 مائنس کا 6 تو بچھو یہ مائنس کا 27 ہے پلس کا 4 ہے تمہارے پاس آ جائے گا مائنس کا 23 بٹا مائنس کا 6 مائنس مائنس کے ساتھ کینسل ہو گیا تو بچھو میرے پاس آنسر آ جائے گا is equal to 23 بٹا 6 تو بچھو یہ کیا تھا میرے پاس final آنسر جوز نمبر 1 کا اسی طرح بچھو اس کا جوز نمبر 2 کریں گے بچھو جوز نمبر ہمیں 2 دے دیا ہمیں x is equal to minus 1 y is equal to minus 9 z is equal to ہمیں 4 کے برابر دے دیا ہم نے اس کی قیمت ملوم کرنی ہے تو ہمیں x minus 1 کے برابر y ہمیں minus 9 کے برابر z ہمیں 4 کے برابر دے دیا ہم کیا کریں گے اس مساوات کے اندر یہ تینوں قیمتیں درج کر دیں گے x کی قیمت minus 1 اوپر پاور کیوب آگی y کی قیمت minus 9 minus کا 2 اسی طرح آگیا z کی قیمت میرے پاس 4 کے برابر over میرے پاس x کی قیمت minus 1 اور y کی z کی قیمت 4 تو بچھو یہ minus 1 کی پاور 3 ہے اوپر پاور کونسی آگی میرے پاس تاک 3 کونسا نمبر ہے تاک نمبر ہے تو یہ minus کا 1 نہیں آئے گا پاور ختم ہو جائے گی اسی طرح بچھو یہ minus کا 9 آگیا یہ minus اسی طرح چار دنی آٹھ over چار کم چار minus کا چار آگیا بچھو نفی نفی جمع جمع کا 9 آگیا minus کا 8 over minus کا چار تو بچھو مساوی اسی طرح یہ پلس کا 9 ہے minus کا 8 ہے تو میرے پاس آجے گا پلس کا 1 نیچے آگیا minus کا 4 یہ تھا ہمارے پاس فائنل آنسر جوز نمبر ہے 2 کا تو اسی طرح بچھو اس کا نیکس جوز کریں گے بی جوز بچھو اس نے ہمیں بی جوز دے دیا ایکس کا سکیئر وائے کی پاور کیوب minus 5 زی کی پاور 4 over ایکس وائے زی جبکہ ایکس اسی اکول ٹو ہمیں 4 کے برابر دے دیا وائے اسی اکول ٹو مائنس ٹو اور زی اسی اکول ٹو مائنس ون دے دیا بچھو ہم نے کیا کرنی ہے اس کی قیمت ملوم کرنی ہے ہم کیا کریں گے بچھو ایکس کا سکیئر وائے کی پاور کیوب مائنس 5 زی کی پاور 4 over ایکس وائے زی ہم کیا کریں گے مساوات مساوات میں ایکس وائے زی کی قیمت درج کرنے سے ہم کیا کر دیں گے ایکس وائے زی کی قیمت درج کر دیں گے تو یہ مساوی مالے پاس اسی طرح آگی ایکس کی قیمت کس کے برابر ہے 4 کے برابر اوپر اور سکیئر ہوگئے اسی طرح Y کی قیمت Y کی قیمت میرے ترج trade برابر ہے مائنس ٹو کے برابر اوپر پاور کیوب ہے تو کیوب آجے گا مائنس فائیو زی کی قیمت مائنس وان کے برابر ہے اوپر پاور فور ہے تو فور آجے گی اوور میرے پاس ایکس کی قیمت فور کے برابر وائے کی قیمت میرے پاس مائنس ٹو کے برابر زی کی قیمت مائنس وان کے برابر تو بچوں کیا ہم نے اس کی قیمت ملوم کرنی ہے تو کیا کریں گے اس کے اندر اس ویلیو کے اندر ایکس وائے زی کی قیمت درج کر دیں گے تو بچھو یہ فور کی پاور ٹو ہے تو بچھو فور کی پاور ٹو کا مطلب کیا چار ضربے چار 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 سولہ آ گیا یہ دو کی پاور تین ہے اوپر پاور کون سی آگی تاک مائنس تو آنی آنی ساتھ اگر اوپر پاور تاک آجے تو مائنس ساتھ آئے گی دو کی پاور تین دو دنی چار چار دنی آٹھ مائنس کا آٹھ آ گیا یہ مائنس کا پانچ اسی طرح مائنس ون کی پاور ہے چار اوپر پاور کون سی آگی جفت جفت پاور آ جائے گی تو مائنس پلس کا ون آئے گا کیونکہ بچھو اگر ہمارے پاس پاور آ جائے جفت تو یہ مائنس کی جگہ ہم نے پلس کا ون لکھنا ہے ون کی پاور فور ون کے برابر آگی تو مائنس ختم کر دے گی یہ جفت پاور اوور چار نفی نفی یہ چار اسی طرح آ گیا نفی نفی جمع کا ٹو آ گیا دو کو ون کے ساتھ ضرب کریں گے جمع کا دو آ گیا ہمارے پاس تو بچھو یہ سولہ ضرب آٹھ سولہ ضرب آٹھ کریں گے تو مارے پاس آنسر آ جائے گا سولہ ضرب آٹھ تو بچھو میرے پاس آ جائے گا یہ مائنس کا ایک سو ٹھائیس اور یہ مائنس کا پانچ اوور میرے پاس آ گیا چار دنی آٹھ تو بچھو یہ مارے پاس آٹھائیس ایکس کا سکیر ہے یہ وائے کی پاور کیوب مائنس فائیو زی کی پاور کیا مارے پاس ہے فور کے برابر ہے ایکس ایکول ٹو فور کے برابر ہے وائے ایکول ٹو مائنس ٹو کے برابر ہے زی ایکول ٹو مائنس ہے ون کے برابر ہے تو یہ مائنس کا آٹھ آجائے گا اور یہ زی کی قیمت کتنی ہے مائنس ون ہے یہ پلس کا ون آجائے گا تو بچوں میرے پاس یہ مائنس کا ٹھائیس ہے اور مائنس کا فائیو ہے تو میرے پاس جمع کریں گے اس کی اندر مائنس کا تیتیس ایک سو تیتیس بٹا آٹھ آجائے گا تو بچوں یہ کیا تھا میرے پاس ہے فائنل آنسر بی جوز کا اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو نائنٹ کلاس کی مہت میں مسئلہ بنتا ہے اوپر میرا ورساب نمبر لکھا ہوا ضرور رابطہ کریں آپ کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائے گی اللہ حافظ دوام میں ضرور یاد رکھنا